کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی چلتے ہیں کہانی کی طرف تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو وہ اس کے پیچھے کی چند میں چلا آیا تھا شام سے لے کر اب تک وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی جیسے اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی لیکن وہ کہاں اسے بھاگنے دے سکتا تھا میں کیوں چھپوں گی آپ سے میں آپ سے ڈردی تھوڑی ہوں اس نے بھادری کا مظاہرہ کیا تھا جبکہ اس کی اتنی قربت پر شام سے ہی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی لیکن وہ یہ بات اس پر ظاہر کیوں کرتی تم چھپ نہیں رہی تو پھر یہ سب کیا ہے کبھی میرے باہر بیٹھنے پر تم اندر آ جاتی ہو میرے روم میں جانے پر تم یہاں کچن میں آ جاتی ہو میرے کچن میں آنے پر نہ جانے تم کہاں بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی پکڑی گئی میں آپ کی طرح فضول نہیں ہوں ہزار طرح کے کام ہوتے ہیں اور باقی گھر والوں کے سامنے بولتی کیوں نہیں ہو تم میرے سامنے تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے بابا نے کتنے دفعہ پوچھا تم میرے ساتھ خوشی خوشی جا رہی ہو یا نہیں کیا چلا جاتا اگر کہتی کہ تم اپنی مرضی سے جا رہی ہو لیکن نہیں تمہیں تو نقرے کرنے تھے زبان کے سارے جوہر تو صرف مجھے دکھاتی ہو ہر یہ تو میں ہانیمون پر جا کر بند کرواؤں گا وہاں بتانا مجھے تمہاری ہزار طرح کے کام وہ اسے گھوڑتے ہوئے بولا جا رہا تھا اس نے جب بابا کو ہانیمون کے بارے میں بتایا تو انہوں نے سب سے پہلے سہروش سے پوچھا تھا کہ وہ جانا چاہتی ہے کہ نہیں اور اس نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا زبان سے کوئی جواب نہیں دیا تھا جس پر وہ اسے گھوڑ کر رہ گیا تھا اس نے زباریا کو بھی کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس صاحب سے اسے زباریا کو دوبارہ ایسا کرنے سے منع کرنا چاہیے تھا اسے اپنی پرائیویسی میں زباریا کا آنا برا لگا تھا وہ کسی سے بھی کچھ نہیں کہتی تھی اور یہ بہت ہی غلط بات تھی اس کی زبان صرف اسی کے سامنے چلتی تھی کیوں ڈانٹ رہے ہو اس معصوم کو تم کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ زاور میں دیکھ رہی ہوں تمہارا انداز اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہے تم سختی کر رہے ہو اس پر ماما نے ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر زاور کو اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا ماما میں اسے ڈانٹ نہیں رہا صرف سمجھا رہا تھا آپ پوچھ لیں اس سے وہ ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا جبکہ فپو کے سامنے وہ بلکل خاموش ہو گئی تھی کچھ نہیں بولا اسے ڈانٹ پڑھتے دیکھ اسے بہت مزہ آ رہا تھا وہ کب سے اسے تنگ کیے جا رہا تھا اب تو اسے تھوڑی سی ڈانٹ پڑھنا بنتی تھی اس لئے وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے سنتی رہی اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا جب وہ کمرے میں چلی گئی اسے بابا سے بھی باتیں سننے کو ملی تھی وہ اپنی نئی نویلی بیوی پر سختی کرتا ہے جبکہ اس کی بیوی ایکسٹرہ معصوم ایکسٹرہ نیک اور ایکسٹرہ شریف ہے اس کے ماباب تو اس کے رہے ہی نہیں تھے اس کی ایکسٹرہ معصوم بیوی کے ہو گئے تھے یہ جو تمہاری زبان چلتی ہے نا اس کو نا آج کل میں ہی میں سب گھر والوں کے سامنے لے آؤں گا خاص کر امی جان کو بتاؤں گا کہ ان کی ایکسٹرہ شریف ایکسٹرہ نیک بہو اصل میں کیا ہے وہ کمرے میں آیا تو اسے ٹی وی دیکھنے میں مصروف آیا اس کا حصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جبکہ سہروج سر جگائے معصومیت کی تصفیر بنی اس کی باتیں سن رہی تھی آپ مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہیں اگر بتانا ہے تو بتا دیں اس کی آواز بہت کم تھی لیکن اسے سلگانے کے لئے کافی تھی کیا اب تم گنڈا گردی کروگی مطلب تم مجھے دھمکی دے رہی ہو کہ میں بتا سکتا ہوں تو بتا دوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنا پورا موں کھولے اس کی بات سے اپنا مطلب نکال چکا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کی تردر زبان چلتی زبان کو گھر والوں کے سامنے آخر ہو کیا جاتا تھا آپ کو جو مطلب نکالنا ہے ان نکالتے رہیں مجھ سے نہیں ہوتی آپ سے لڑائیاں مو بنا کر بولی ہاں تو جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا اب میں تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے اصل حقیقت سب گھر والوں کے سامنے لے کر آؤں گا وہ دھمکی دے رہا تھا ہاں جائیں دکھائیں میری معصوم صورت کی حقیقت سب کو کون سا کسی نے آپ پر اعتبار کرنا ہے اُلٹا آپ کو ہی بلیم کیا جائے گا کہ مجھ معصوم پر ظلم کر رہے ہیں اس کی زبان سے بے ساختہ پسلا تھا جبکہ اس کے انداز پر وہ پھر سے حیرت سے اسے دیکھنے لگا یہ لڑکی بات بات پر اسے جھٹکے دیتی تھی مطلب کہ اس لڑکی کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا اس لڑکی نے اپنی ایسی ایمیج بنا کر رکھی تھی کہ سب کو وہ معصوم اور ظاور ظالم نظر آتا تھا اگر گھر میں کسی کو یہ بات پتا چل جاتی کہ سب کے سامنے ایکسٹرا معصوم ایکسٹرا ڈرپوک ایکسٹرا نیک سیرت اور پتہ نہیں کیا کیا ایکسٹرا ایڈرا دکھنے والی اس کے سامنے شہرنگی بن کر گھومتی تھی تو کیا ہوتا لیکن سب کو پتا کیسے چلتا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ لوگ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اس وقت سہروش اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا تو وہ تقریبا ساری پیکنگ کر چکی تھی میں نے سارا سامان سارا ضرورت کا سامان رکھ لیا ہے لیکن پھر بھی آپ چیک کر لیں اگر کچھ رہ گیا ہے تو بتا دیں وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جبکہ وہ بڑے مزے سے کمرے میں داخل ہوتا بیٹ پر لیڑ گیا تھا جانم وہاں ان سب چیزوں کا کسے ہوش ہوگا وہاں تو ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوں گے یہ سارے معاملات تم خود دیکھ لو میں تو فی الحال بس وہاں پہنچنا چاہتا ہوں ہوش کیسے نہیں ہوگا یہی سب کچھ وہاں جا کر پہننا ہے آپ کو تو بس فضول باتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی یہ نہیں کہ یہاں آ کر میری تھوڑی سی مدد کر دیں آپ کو بس وہاں جانے کی پڑی ہے اچھا بولو کیا ہیلپ کروں یار بتاؤں وہ جو ابھی بول ہی رہی تھی اس کے قریب آنے پر بلکل خاموش ہو گئی یہ کہیں تمہارا کنٹرول بٹن تو نہیں ہے میں جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں تمہاری تر تر زبان کو بریک لگ جاتی ہے مجھے لگتا ہے تم اس طرح سے کابو میں آتی ہو اس کی کمر کے گرد بازو ہائل کرتا ہے وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کر چکا تھا میں نے آپ کو اپنی مدد کروانے کیلئے کہا ہے یہ سب پچھ کرنے کیلئے نہیں اس نے فورا اپنا ہاتھ اس کے کندے سے اوپر رکھا تھا جبکہ وہ جو اسے اپنے قریب کرتا اس کی خوشبو کو محسوس کرنے میں مصورتا اس کی آواز پر اسے دیکھنے لگا مجھے تو بس یہی کام کرنا آتا ہے اگر منظور ہے تو بولو اس کی گردن پر آئیس تگی سے اپنے لب رکھتا وہ اسے کامپنے پر مجبور کر گیا تھا اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس کے اتنے قریب آنے پر وہ کبھی اسے جھٹکتی نہیں تھی کبھی اسے خود سے دور نہیں کرتی تھی وہ اس خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی اور اس کا اندازہ اس سے بہت اچھا لگتا تھا وہ اپنے شوہر کے حقوق سے غافل نہیں تھی وہ اپنے فرائز بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی وہ اس رشتے کے لئے مکمل تیار تھی بلکل اسی طرح جس طرح اگر راہیل کے ساتھ وہ اس کا رشتہ جھوڑا جاتا وہ اسے پوری امانداری سے نبھاتی اس کے دل میں اس رشتے کو لے کر بھی کوئی کھوڑ نہیں تھی وہ اس کے ساتھ جھوڑے رشتے کو پوری امانداری سے نبھانا چاہتی تھی اس وقت بھی وہ آنکھیں بن کیے اس کے بلکل پاس کھڑی تھی جب زاور نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پر پھوک ماری اٹھ جاؤ بی بی سونے کا ٹائم نہیں ہے فلحال جلدی سے کام ختم کرو ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے وہ بہت نرمی سے اس کے گال پر اپنے لب رکھتا اسے آزاد کر کے کمرے سے نکل گیا تھا اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکرا ہٹ دی زاور اسے اپنے ساتھ زندگی کے سب سے خوبصورت سفر پر لے کر جانا چاہتا تھا اور وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے اور اس کے رشتے کو بے حد مضبوط کر لینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں جو ڈر ہے ختم ہو جائے وہ اسے پا کر کتنا خوش تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس کے لیے اس کی زندگی کا ہر لمحہ بے حد خوبصورت ہوتا چلا جا رہا تھا وہ کب سے اسے فون کر رہا تھا نہ جانے کہاں تھی جو فون اٹھانے کا نام نہیں لے رہی تھی دو تین بار اس نے فون کرنے کی کوشش کی پھر یہ سوچا کہ تھوڑی دیر کے بعد ٹرائی کرے گا ہو سکتا ہے فون کہیں رکھ کر بھول گئی ہو اسی لیے فون رکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اب وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اسے فون کرنے لگا تو اسے آگے سے کوئی رسپونس نہیں مل رہا تھا کیا مسئلہ ہے اس لڑکی کے ساتھ لگتا ہے فون کہیں رکھ کر پھر بھول گئی ہے ہاں دے بھائی بہت ہی لاپرواہ ہو تم بیگم اس کی صدا میں رات کو تمہیں الگ سے دوں گا وہ میسیج ٹائپ کر دے ہوئے سینڈ کر چکا تھا جبکہ چہرے پر اس کے اثرات سوچ کر مسکراہڈ ابری تھی اس کا میسیج پڑھ کر اس کا کیا حال ہوگا اس سوچ نے اسے چہرے پر خوبصورت رنگ بھی کھیر دیئے تھے زاور حافظ نہیں آیا تھا اس کی آج کی ٹکٹیں آج وہ نکلنے والا تھا اپنا تقریباً سارا کام یہ وہ ختم کر کے گیا تھا اس کیس میں سے صرف ایک ماہر ایڈیٹر کی ضرورت تھی اور اس ایڈیٹر نے اس بات کی تصدی کر دی تھی یہ جو بھی ویڈیوز جو ڈائریکٹر نے ثبوت کے طور پر پیش کی ہیں وہ ساری اصلے ہیں ساری ویڈیوز اس کے ہوتل کی سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ کی گئی تھی جہاں وہ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ مردوں سے ملتی رہی تھی اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے جال میں فسا لیا تھا جس میں ڈائریکٹر پروڈیوسر سے لے کر کافی سارے ایکٹرز بھی شامل تھے اگر وہ ان ویڈیوز کو لیک کرتا تو بڑا تہلکہ ہو سکتا تھا لیکن فی الحال اسے زائشہ کے سامنے پیش کرنی تھی جو خود کو مسلم ثابت کر رہی تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا اسے غصہ کیوں نہیں آرہا وہ اس کے نگاہ میں تھی اور اس کی حقیقت بہت گندے طریقے سے اس کے سامنے آرہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو اسے زائشہ پر غصہ آرہا تھا اور نہ ہی وہ اس سے نفرت محسوس کر رہا تھا شاید وہ ان سب باتوں کو بہت گہرائی سے سمجھ چکا تھا شاید وہ اسے بہت پہلے ہی اپنی زندگی سے باہر کر چکا تھا اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی یہی وجہ دی کہ اسے نا پرواہی نہیں تھی وہ کیا کرتی اسے پرواہی نہیں تھی وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں یا شاید اسے زائشہ سے انہی چیزوں کی امید تھی شاید وہ جانتا تھا کہ وہ وہاں جا کر یہی سب پچھ کرنے والی ہے وہ اسے اپنی طرف سے بہت پہلے ہی آزاد کر چکا تھا تو پھر اس پر غصہ ہونا یا اس سے نفرت کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہی تھی غلط وہ تھا جو اسے ایک تحفظ بری چھت دینا چاہتا تھا ایک سہارا دینا چاہتا تھا اسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اسے تو الگ الگ مردوں کا دل بہلانے کا سامان بننا تھا اور شاید اسی کام میں ہی اسے تسکین ملتی تھی اب وہ ساری ویڈیوز لے کر زائشہ کے سامنے پیش کرنے والا تھا اور پھر اس سے جواب مانگنا تھا کہ وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتی ہے یا پھر مزید وہ اپنی عزت کا جنازہ نکال لے گی کیونکہ یہ بات تو کلیر تھی کہ اگر ان ویڈیوز میں سے موجود تمام لوگوں کا نام کہیں پر آیا تو وہ اس سے آسانی سے نہیں بخشیں گے اور اس کا خیال نہیں تھا کہ وہ اپنے لئے مزید مصیبتوں میں اضافہ کرے گی اس وقت شاید اس دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کر رہی تھی وہ تاہوں کے نیلز کاٹ رہی تھی اور واقعی ایک بہت مشکل کام تھا کیونکہ وہ جب نیلز کاٹنے لگتی وہ ہلنے لگ جاتا تھا کل اتوار تھا وہ یہ سب کچھ کر سکتی تھی لیکن وہ نہیں کر پائی کیونکہ دعویر اسے صبح صبح ہی تھا یا اب گورتا یمی سے ملوانے لے گیا تھا اور پھر وہاں سے واپسی پر وہ اسے اپنے ساتھ ہوتل لے کر گیا تھا عزائشہ کے آرام سکون سے رہی تھی اتواروں کو جی بھر کر پیار کیا تھا اور دعویر کے ساتھ بہت سارا وقت گزرا اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جب تک تاؤ اور دعویر کے قریب ہوتی تھی وہ کمرے سے باہر نکل آتی تھی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھتی تھی اس کا انداز اسے بہت برا لگتا تھا خود تو وہ سب کچھ چھوڑ کر جا چکی تھی اور اب اسے بھی سکون سے نہیں رہنے لے رہی تھی وہ اپنی سوچہ میں گمتی جب اچانک ہی دروازہ بچنے لگا دن کے اس وقت کون آ سکتا تھا وہ سوچ کر اٹھنے لگی اس وقت تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا تھا دعویر کے آنے کا وقت بھی نہیں تھا تو پھر کون ہو سکتا تھا اس نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی بہو پر غصہ بلکل مت کرنا انچی آواز میں بات بھی نہیں کرنا اس سے ایک ہفتے میں اگر مجھے تمہاری کوئی بھی شکایت ملی تم بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اور یہ بات یاد رکھنا ماما اور بابا اسے ائرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئے تھے جبکہ وہ سارے راستے میں یقین دلا تھا آیا تھا کہ وہ اس پر بلکل سکتی نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ڈانٹے گا اس کے حساب سے تو ویسے بھی اس کے حساب سے تو ویسے بھی اسے کچھ نہیں کہنا کہتا تھا وہ خود ہی اس پر الٹے سیدھے اعظام لگا کر اس کے والدین کی نظروں میں ظالم کر رہی تھی لیکن اس کے ماما اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے ان کو تو بس ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی بہوپر بہت زیادہ سختی کرتا ہے اور یہ بات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ ابھی تک کیا ہی سمجھے ہوئے تھے کہ زاور اس شادی کو قبول نہیں کر بارا تھا شاید زبرستی کا رشتہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ فیلحال سہروش کو وہ مقام نہیں دے پا رہا تھا جو اسے دینا چاہیے اب اس کے دل میں کیا چل رہا تھا اس بات سے وہ دونوں بے خبر تھے اگر جان جاتے تو یقیناً اتنی ساری خدایات دینے کی ضرورت کبھی بھی نہیں محسوس کرتے اپنے بیٹے کے دل کی دنیا سے وہ واقف کہاں تھے بہو خبردار جو اس کے سامنے تم چھپ رہی جبکہ وہ تو اپنی ماں کے بعد اس کا چہرہ دیکھنے لگا جس کے چہرے پر دنیا جہاں کی محسوسیت ہے اب وہ ان لوگوں کو کیا کہے وہ صرف انہی کے سامنے خاموش ہے کبھی گمر میں آ کر نظارہ کریں اس کی زبان کا ایسے ایسے زبان کے چوہر دکھائے گی یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ان کی ایکسٹرا شریف ایکسٹرا نیک سیرت بہو ہے جو ان کے سامنے شاید دنیا کی سب سے پیاری لڑکی تھی خیر پیاری تو اسے بھی بہت لگتی تھی لیکن وہ اپنے ماں پاپ کی غلط فہمی بھی ضرور دور کرنا چاہتا تھا اور فلائٹ میں اس کا بہت خیال رکھنا یہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے تو اسے ڈر بھی لگ رہا ہے سارے راستے اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا اسے اپنے قریب رکھنا تھا کہ اسے بالکل در نہ لگے ماما نے اسے ایک اور ہدایت دی تھی اور ان کی یہ ہدایت اسے بھی بہت زیادہ پسند آئی دی وہ تو ویسے بھی اسے اپنے قریب رکھنے کے بہانے ڈھونٹا تھا اب تو ماما نے خود ہی اسے اس کے قریب رہنے کے لیے کہہ دیا تھا وہ تو اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور نہ کرتا ماما آپ فگر نہ کریں میں اس کے ساتھ رہوں گا اسے بالکل در نہیں لگے گا ہاتھ کیا کرنا میں تو پورا کا پورا اسے ہی پکڑ دوں گا وہ شرارت سے کم آواز میں بولا تھا لیکن سہروش نے سن لیا تھا اس کے گھرنے کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا اب جو بھی تھا زبان کے جوہر اس نے صرف اسی کے سامنے ہی دکھانے تھے اس لئے اسے خاموش دے کر اس کے چہرے پر شرارتی مسکرہ ہٹ آ گئی تھی اسے پتا تھا اب وہ کچھ نہیں بولے گی اور اس کا کسی کے سامنے نہ بولنا بھی کبھی کبھی اس کے لیے فائدہ من ثابت ہو جاتا تھا وہ روم سے نکلتی چہرے پر پڑا سرار مسکرہ ہٹ لیے باہر دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے فان بجھنے لگا آخر تنگ آ کر وہ فان کے قریب آئی اور فان پر جکم گادا دعور کا نام دیکھ کر اس کے اندر جلنسی پیدا ہونے لگی تھی وہ بار بار اسے فان کیوں کرتا تھا اسے تو کبھی بھی اس نے اتنی اہمیت نہیں دی تھی یوں بار بار اسے فان کرتا اس نے فان اٹھاتے ہوئے اپنے کان سے لگایا بولی کچھ بھی نہیں صرف دوسری طرف سے آنے والی آواز کو سن رہی تھی میں کب سے فان کر رہا ہوں کنزش کہاں تھی تم حد ہوتی ہے لاپروائی کی وہ فان کان سے لگائے اسے ڈھارتے لگا تھا ایک تو اس کی آواز سننے کو اتنا بے چین تھا اور اس نے فان اٹھانے میں اتنی دیر کر دی تھی کہ وہ آدھے رستے میں پہنچا تھا اور اب اس کا ارادہ کر جانے کا ہی تھا میں ہوں کنزش نہیں کنزش تو باہر اپنے مہمان کے ساتھ بیٹی گپے لڑا رہی ہے یہ تو میں روم سے باہر نکلی تو فان بچتے دیکھ کر فان اٹھا لیا آپ کی کافی ساری مسٹر کال آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں کیونکہ وہ تو باہر کافی زیادہ مصروف لگ رہی ہے وہ بڑے مزے سے کان فان سے لگائے اسے بتا رہی تھی مہمان کون مہمان آیا ہے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا کیونکہ اس کے گھر میں تو صرف اس کے دایا ابو ہی آیا کرتے تھے اور وہ تو ابھی انہیں گھر ڈراب کر کے سیدھا اپنے گھر کے لیے نکلا تھا میں تو نہیں جانتی پتہ نہیں کون ہے لیکن وہ کافی خوش لگ رہی ہے شاید اس کا کوئی جاننے والا ہوگا مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے اس کا زائشہ چہرے پر پورا سرار مسکرہات لیے اسے بتا رہی تھی ہاں ہوگا دے سکتی تھی مجھے یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں وہ بات کا موضوع بدلتے ہوئے اس سے کہنے لگا واقعی ہی اسے یہ حرکت بری لگی تھی لیکن زیادہ غصہ اسے کنزش کی لاپروائی پر آ رہا تھا فون رکھ کر اس نے گاڑی کی سپیٹ بڑھا دی تھی نہ جانے کون مہمان آ کر بیٹھ گیا تھا گھر پر یقیناً اس کا کوئی جاننے والا ہوگا اسے پتا تھا کنزش اس سے انجان ہی ہوگی ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست ہو لیکن اس کا تو کوئی بھی دوست اس کے گھر پر نہیں آتا جاتا تھا پھر کون ہو سکتا تھا جو کنزش سے بے تکلف ہو رہا تھا اگر وہ اس کا جاننے والا تھا تو بھی اس کے خیال سے تو ایسا کوئی انسان تھا ہی نہیں جس کے ساتھ کنزش بے تکلف ہو سکتی وہ تو شرمیلی اس لڑکی اس کے سامنے کھل کر بات نہیں کرتی تھی وہ کیسے مان سکتا تھا کہ وہ کسی سے ہز ہز کر بات کر رہی ہے وہ مقرب کو مشرق بنانا جانتی تھی نا جانے سامنے کا منظر کیا ہوتا اور وہ کیا سے کیا بنا دی تھی ان کے رشتے کو جو چیز سب سادہ کمزور کرتی تھی وہ جزائشہ کے جھوٹ کیونکہ وہ اس کے موہ پر جھوٹ بولا کرتی تھی اور یہ وہ واحد چیز تھی جس سے دعور کو انتہا کی نفرت تھی وہ بس اپنے شریف کے حیات سے اس چیز کی امید رکھتا تھا کہ وہ اس سے سج بولے لیکن وہ ہمیشہ سے اس کے سامنے جھوٹ بولتی آئی تھی وہ اس کی بیوی تھی اس نے پوچھانے کی پاک کرنے کی حرم کی کوشش اس نے اس کی اعتبار کو اٹھائیس پہنچائی تھی لیکن کنزش کی معاملے میں ایسا نہیں تھا وہ دعور سے اس کی روح تک جان چکا تھا وہ گھر کی طرف آیا تھا وہ دعور بازہ کھلا ہوا تھا اسے دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی وہ دروازہ کھولتا درداخل ہوا تو سامنے ہی اسے ایک شخص بے حد غصے میں نظر آیا جس کو اس کی بیوی سامنے بیٹھی اس شخص کو کچھ سمجھا رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا وہ غصہ ہو رہا تھا اس پر ناراض ہو رہا تھا وہ کون تھا وہ اسے نہیں جانتا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جسے اس نے کہیں نہ کہیں اسے دیکھا ہے لیکن صرف دیکھا ہے املاقات نہیں ہوئی وہ اپنی سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز کو کبھی بھولتا نہیں تھا اور یہ آواز اس کے لئے بہت ہی الگ تھی بہت نئی تھی اس نے اس سے پہلے یہ آواز کبھی نہیں سنی تھی یہ لیندعور بھی آ گئے ہیں میں کب سے آپ کے آنے گھنسار کر رہی تھی وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے آگے لے جانے لگی اور اسے اس شخص کے سامنے لکھڑا گیا اسلام علیکم اس نے اپنی گھمبیر آواز میں اسلام کیا تو سامنے موجود شخص نے اس کی طرف دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں کسی طرح کی کوئی اپنائیت اسے ڈھوننے سے بھی نہیں ملی تھی وہ شاید اس آدمی کو جانتا تھا کہیں دیکھا تھا لیکن وہ اس کے ذہن میں کہیں بھی محفوظ نہ تھا والیکم سلام دعور ان سے ملے یہ ہیں میرے آسم بھائی میرے کزن تایابو کے بیٹے اور آسم بھائی یہ ہیں میرے شوہر دعور حیدری جن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی وہ اٹھ کر دعور کے قریب چلی آئی تھی جبکہ آسم حیرانگی سے اسے دیکھتا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسلام علیکم آپ سے مل کر خوش ہوئی آپ کو دیکھ کر لگتا ہے میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے لیکن فیلحال میرے دماغ میں کہیں نہیں آ رہا شاید ہم کسی پارٹی میں ملے تھے وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئی کہنے لگا جی بالکل ہم پارٹی میں ملے تھے وہاں آپ کی بیگم بھی آپ کے ساتھ تھی اور غالباً جو عورت فیلحال وہاں موجود ہے وہی ہے مجھے ہر زندہ تھا نہیں تھا کہ میری بہن کی شادی اس جگہ کروائی گئی ہے جہاں وہ ایک سو تیلے بچے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی پہلی بی بی کو بھی برداشت کر رہی ہے کیا عمر ہوگی آپ کی پچیس یا چھپیس میری بہن تم سے عمر میں بہت چھوٹی ہے شرم نہیں آئی تو میں میری بہن کے ساتھ کے لیے برات لے کر جاتے ہوئے وہ بہت غصے سے دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا اس کا غصہ پہلے تو اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا جبکہ کنزش کو بار بار اسے کچھ بھی کہنے سے روکنے کی کوشش محلکان ہوتے دیکھ رہا تھا آپ نے میری عمر کا اندازہ غلط لگایا ہے میں اٹھائیس سال کا ہوں میرا بیٹا تقریباً ساڑھے پانچ مہینے کا ہے اور اب میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ستیلے والا رشتہ رکھتا ہے اور جہاں تک اس کی سوکن کی بات ہے تو وہ صرف چند دن کے لیے یہاں مہمان ہے چلی جائے گی اور باقی مجھے ہرگز شرم نہیں آئی اس کے لیے برات لے کر جاتے ہوئے کیونکہ ڈی ایس پی سر نے خود اس کا رشتہ میرے ساتھ کر رکھا ہے اور مجھے یہ رشتہ اپنے لیے بہت ناصب لگا تھا اس لیے میں ان کے گھر برات لے کر پہنچ گیا اس وقت آپ گھر میں موجود نہیں تھے ورنہ شاید آپ تھوڑا بہت اعتجاج کرتے اس نے بہت پرسکون ہو کر جواب دیا تھا جیسے آسم کا خصہ اچھا لگ رہا ہوں ہاں نہیں تھا میں اس وقت اگر میں وہاں ہوتا تو بابا کو کبھی یہ فیصلہ نہیں کرنے دیتا بہت خصہ کیا ہے انہوں نے بہت غلط کیا بہت غلط کیا ہے انہوں نے بہت غلط کیا لیکن اب میں اپنی بہن کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونے دوں گا میری بہن کو یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی سنا تم نے میں اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زورت برسی نہیں ہونے دوں گا میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے گھر سے چلے جانے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن مجھے انداز نہیں تھا کہ بابا یہ فیصلہ کریں گے لیکن نہیں اب میں یہ سب کچھ نہیں چلنے دوں گا میں تمہارے ساتھ کسی طرح کوئی بھی نائنصافی نہیں ہونے دوں گا کنزی چلو میرے ساتھ آج ہی میں یہ سارا ڈراما ختم کرتا ہوں میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا وہ اپنے بالوں میں پریشانی سے ہاتھ پھیڑتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا وہ کب سے اسے اپنے ساتھ لے جانے کیلئے پر تول رہا تھا لیکن وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ دعور کو واپس آنے دیں میری بات سنیں لیکن وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا اس کا حصہ سوانے زی پر تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر بیٹھے اس کا باپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتا تھا ابھی عمر ہی کیا تھی ابھی تو اس کی پڑھائی کی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اسے ایک بچے اور ایک شادی ہدو آدمی کے ساتھ بان دیا گیا آسیم بھائی ایک بار میری بات تو سن لیں کیا ہو گیا ہے آپ کو کنزی اپنا ہاتھ اس کے گریف سے چھڑھاتے ہوئے زرہ سخت لے جائے میں بولی کنزی تم کچھ مت بولو میرا بچہ میں سب کچھ سمحا لوں گا میں تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا جو کچھ ہو چکا اب وہ نہیں ہوگا میں سب کچھ ہنڈل کر لوں گا اس کے حصہ ہونے پر وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا اس کے انداز نے دعور کو پھر سے مسکرانے پر مجبور کیا تھا کنزی ڈارلنگ تم جاؤ اپنے بھائی کے لئے جائے بناو اس مسئلے کا حل ہم نکالتے ہیں وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ کچھ بھی بولے بینا تاہو کو اٹھائے اندر چلی گئی سالے صاحب دیکھیں اور میری بات کو اور سے سنیا اور سمجھیں یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا اس میں کنزش کی آپ کی والدہ کی یا پھر میرے یا پھر میری میرے بچے کی یا میری پہلی بیوی کی کوئی ہلتی نہیں ہے ساری ہلتی آپ کی ہے جی یہ سب کچھ جو آج کنزش کی زندگی میں ہو رہا ہے نا اس کے پیچھے آپ وجہ ہیں آپ کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی لگنی بھی چاہیے اس وقت آپ کو بہت خصہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کی بہن کی شادی اس سے عمر میں اتنے بڑے آدمی سے کر دی گئی جو کہ پہلے سے شادشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کا باپ بھی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اس کے پیچھے کون ہے نہیں شاید قبول نہیں کرنا چاہیں گے وجہ آپ کی ذات ہے اس سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا آپ کی والدہ نہیں چاہتی تھی یہ گنزش آپ کے آس پاس رہے تو آپ نے کیا کیا ایک بہت عقل مندانہ فیصلہ کیا آپ گنزش کو اپنی ذات کی جنگ لڑنے میدان میں اکیلا چھوڑ کر خود کسی بزدل کی طرح بھاگ گئے آج آپ مجھ سے لڑنے کے لیے یہاں تک آپ پہنچے ہیں کیونکہ آپ کو احساس ہو گیا ہے کیا آپ کی بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے کیا آپ کی بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے لیکن اصل میں زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں آپ ہی ہیں اگر میں اس سے شادی نہیں کرتا تو یقینا اس کی شادی چار بچوں والے باپ سے کروا دی جاتی چار بچوں کے باپ سے کروا دی جاتی کیا کرتے آپ تب یوں تین چار مہینے کے بعد جا کر وہاں اپنا حصہ دکھاتے اپنی اکل مندی کا ثبوت دے کر اپنی بہن کو وہاں سے طلاق دلوا کر واپس اسی جہنم میں ڈال دیتے جہاں سے میں اسے نکال کر لائیا تھا آپ کو لگا کہ آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا اس طرح سے مسئلوں کا حل نکلا ہے کبھی آپ گھر چھوڑ کر نہیں گئے تھے آپ اس مسئلے سے بھاگ کر گئے تھے آپ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ آپ اپنی بہن کے لئے لڑ پاتے ہیں اس کے لئے اپنی ماں کا مقاملہ کر پاتے ہیں اس لئے آپ نے سوچا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتا ہوں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی بہن بھی ایسے ہی حالات میں آئی ہوئی تھی آپ کے والد خود میرے پاس کنزش کا رشتہ لے کر آئے تھے کیونکہ آپ کے نسل کو آپ کی بہن تھی جسے آپ کے نام پر برباد کیا جا رہا تھا آپ اس رشتے سے انکار کر چکے تھے لیکن ضروری نہیں کہ آپ کے والد کی بے بسی دیکھ کر میں بھی انکار کر دیتا اور مجھے اپنے بچے کے لئے کیسی لڑکی کی ضرورت تھی تلاش تھی جو اس کا خیال رکھ سکے اسے ماں کی محبت دے سکے تو میں نے کنزش سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ سب کچھ بہت جذبازی میں ہوا تھا یہ مت سوچے گا کہ مجھے اس سارے واقعے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے نہیں آپ غلط ہیں مجھے شادی سے پہلے ہی ہر چیز بتا دی گئی تھی جس کو سمجھنے کے لئے میں نے اپنے اور کنزش کے رشتے کو بہت سارا وقت دیا ہے میں کوئی بے وقفی یا عقل سے پیدل انسان نہیں ہوں جو ان حالات کو سمجھ نہیں سکتا کنزش مجبور تھی اور میں اپنی جگہ بے بستا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سہاری کی ضرورت تھی کنزش یہ ساری چیزیں ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی میں جانتا ہوں ایک شادی شدہ آدمی ایک بچے کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس سے بھی مشکل ہوتا ہے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ چار بچوں کو سنبھالنا اور ہر روز اسے اس بات کا یقین دلانا کہ وہ بے قصور ہے مجھے حیرانگی سے مت دیکھیں یہ بھی ممکن دہا کہ آپ کی والدہ جو رشتہ کنزش کے لئے لے کر آئی تھی وہ چار بچوں کے باپ کا تھا اپنی دوسری بیوی کو صرف شک کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اپنے پڑوس میں وہ کسی آدمی سے حس کر باتے کرتی ہے اور یقین مانے اگر وہ اس چار بچوں کے باپ کی بیوی بنا دی گئی ہوتی تو آج شاید وہ اتنے سکون سے آپ سے بات بھی نہ کر پاتی دن رات اسے اس بات کا تانہ دیا جاتا ہے کہ اس کا قزن نہ جانے کیوں اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے آپ کو لگا کہ آپ نے گھر چھوڑ کر بہت اکل مندانہ فیصلہ کیا ہے لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ آپ کا گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کنزش کی ذات کو سوال یا نشان بنا گیا تھا وہ آپ کی بہن تھی نا باقی زرشتہ تھا آپ دونوں میں کیا آپ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ آپ اپنی بہن کے لئے لڑتے اس کے لئے کوئی سٹیپ لے پاتے یہاں آ کر آپ مجھ سے لڑائی کر رہے ہیں میری بیوی کو الٹے سیدھے مشورہ دے رہے ہیں اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ذرا سوچیں اگر تب آپ نے اکل سے کام لیا ہوتا تو کیا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت پر دی میرا نہیں خیال کہ یہاں آنے سے پہلے آپ نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا ہے اگر کیا ہوتا تو تو یقینا آپ کو اس بات کی گوائی دیتے کہ آپ کی بہن میرے ساتھ بہت خوش ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس کو دیکھ کر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا آپ کو یہ جو چار پانچ مہینوں کے بعد اپنی بہن کے لئے پیار جا گئے ہیں اس کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی لیکن میرے گھر میں اب یہ انداز نہ اپنائیے گا تو بہتر ہے میری بیوی کو فضول طرح کے مشورے مت دیں میری برداشت کی انتہا ہے اور اگر کوئی میری برداشت کو آسمات آئے تو میں برداشت نہیں کرتا آپ کا لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ آپ میری محبوب بیوی کے بھائی ہیں اگلی دفعہ یہاں آنے سے پہلے اپنے خصے کو کنٹرول کر کے اپنے خلطیوں کی طرف اور کیجئے گا اور اگلی دفعہ میرے سالے صاحب بن کے یہاں آئیے گا میں کوشش کروں گا آپ سے بہنوئی بن کر ملنے کی کنزش یار کہا رہ گئی ایک کپ چائے بنانے گئی تھی اتنی دیر لگتی ہے اس نے وہیں بیٹھے پیٹھے اندر کنزش کو آواز دی تھی داور یہاں آئیں ذرا آ کر تاہو کو اٹھا کر لے جائے یہ میرے بال نہیں چھوڑ رہا بہت گندی عادت لگا دی ہے آپ نے اسے میرے بال پکڑنے کی اسے اندر سے آواز سنای دی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب سے اٹھ کر اندر کی طرف چلا گیا تھا تھوڑی ہی دیر میں اس کے ہاتھوں میں وہ ننہ سا بچہ تھا جسے کنزش اندر لے کر گئی تھی یہاں آ کر اس نے ایک بات تو بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر لی تھی کہ تاہو داور سے زیادہ کنزش کا بیٹا تھا کیونکہ اس وقت بھی وہ داور کی زبرستی باہر لانے پر بار بار انچی آواز میں مما مما کہہ کر اسے آواز دے رہا تھا وہ تاہو کو اٹھا کر باہر لائے تو اگلے دو منٹ میں وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی ہاں یار رکھو ٹیبل پر آسین کو جانا ہی کسی ضروری کام کی زلسلے میں اس نے ٹیبل کو سامنے رکھتے ہوئے کنزش سے کہا تھا جبکہ آسین سمجھ چکا تھا کہ وہ مزید اسے اپنے گھر میں پرداشت نہیں کرنا چاہا تھا لیکن صاف الفاظ میں اس نے دفعہ ہو نہیں کہا تھا اگلی دفعہ عشاء بھابی کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا اس نے ابھی چائے کا کپ اپنے لگ اسے لگایا ہی تھا کہ اسے دعور کی آواز سنائی تھی وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا جبکہ پاس کھڑی کنزش بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ آپ مجھے اور بھی بہت کچھ پتا ہے سالے صاحب چائے پی جیے یہ ساری باتیں ہم بات میں بات کے لیے رکھتے ہیں اس نے مسکنا کر بات ختم کی تھی جبکہ کنزش کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کی حسی نکل گئی تھی جبکہ وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس جا چکا تھا وہ کنزش کے گرد بازو پھیلائے اسے واپس اندر لے کر آیا وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس نے آسم کو کس طرح سے پرسکون کیا تھا جبکہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی زائشہ کسی بڑے ہنگامے کی منتظر تھی لیکن وہ منتظر ہی رہی وہ خود آسم سے ملنے کے لیے گئی تھی اس نے ساری معلومات نکالی تھی اور اسے پتہ جالا تھا کہ کنزش کو آسم کی وجہ سے بدنام کیا گیا تھا کیونکہ وہ آدھی رات کو اس کے کمرے میں اپنا کوئی سوال سمجھنے گئی تھی اگلے دن اس کا پیپڑتہ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ رات کا اندھیرہ دیکھیں بنا اس کے کمرے میں جا پہنچی اور وہی موجود اس کی خالہ نے ہنگامہ کر دیا ان دونوں کو آدھی رات میں ایک کمرے میں دیکھ کر اس نے اچھا خاص ہنگامہ کرتے ہوئے کہ اس کے ذات کو ریزہ رزہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی جس کے بعد اس کے باپ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آسم کے ساتھ کنزش کا نکاح کر دیں گے تاکہ یہ بدنامی ختم ہو جائے لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے یہ کنزش اس کی چھوڑی بہنتی اس نے یہ سب کچھ کبھی نہیں سوچا تھا اس لئے اس نے گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا یہ جانے بنا کہ گھر چھوڑ کر چلے جانے کے بات کنزش کے ساتھ کیا کیا ہوگا اسے یقین تھا ان سب چیزوں کے بارے میں انتاور کو کوئی خبر نہیں ہوگی اس لئے اس نے اچانک ہی آسم سے ملنے کا فیصلہ کیا اور وہاں جا کر آسم سے کہا کہ کنزش کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا شوہر اسے چھوڑنے کو تیار ہے کنزش اس کا گھر برباد کر رہی ہے اس کے پاس اپنا گھر بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئی ہے اور یہ سب کچھ جان کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا اسے یہ تو پتا تھا کہ کنزش کی شادی کر دی گئی ہے لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اس کی شادی ایک شادی شدہ ایک بچے کے باپ سے کی گئی ہے یہاں تک کہ اس آدمی نے ابھی تک اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی تھی اس کے باپ نے تو اسے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ جس کے ساتھ انہوں نے کنزش کی شادی کی ہے وہ ایک بہت اچھا اور نیک آدمی ہے وہ پولیس میں ہے اور پوری امانداری سے اپنا کام کرتا ہے وہ ان کا جونئر ہے لیکن یہاں تو اسے اور ہی کہانی پتا چلی تھی اسے بس اتنا ہی سمجھایا تھا کہ کنزش کی وجہ سے کسی عورت کا گھر تباہ ہو رہا تھا یہاں تک کہ اس شخص نے اپنی پہلی بیوی کی اولاد تک اس کے حوالے کر دی تھی اور اپنی بہن کو ایک شادیدہ شخص کے بچے پالنے کے لیے اس کی ملازمہ کیوں بنا دیا یہی وجہ تھی کہ وہ گھر میں کسی کو بھی کچھ بھی بتائے بینا سیدھا کنزش کے گھر آیا تھا اور اپنا سارا غصہ دعور پر نکالا تھا اگر دعور نہ آتا تو یقیناً وہ کنزش کو ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے جاتا وہ اس کے لئے لڑنے کو تیار تھا وہ اب اس کے لئے سٹیپ لینے کو تیار تھا لیکن جب سٹیپ لینا چاہیے تھا تب وہ کچھ بھی نہیں کر بایا تھا لیکن دعور نے آگے سے جو باتیں سنائی تھی وہ اسے شرمندہ کرنے کے لئے کافی تھی یہ حقیقت تھی وہ کنزش کو بچا سکتا تھا وہ اس کے لئے سٹیپ لے سکتا تھا اس کی مدد کر سکتا تھا ان دونوں کا رشتہ پاکیز تھا لیکن گھر چھوڑ کر چلے جانے کی فیصلہ نے کنزش کو سب کی نظروں میں گنے گار کر دیا تھا سب سوال اس کی طرف اٹھائے گئے تھے ہر کوئی اسے غلط کہہ رہا تھا اس کی معصومیت تباہ کی جا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا کر پا رہی تھی ایسے میں اس کی طائعہ اببو نے اس کی شادی کر دینے کا فیصلہ کیا جبکہ اس کی طائعہ نے سنگدلی کی انتہا کر دی یقیناً اگر دعور کا رشتہ نہ ہوتا تو وہ اس چار بچوں کے باپ کی بیوی ہوتی اور اس قدر کیا سلوک ہو رہا ہوتا وہ دعور کی بات اس اندازہ لگا چکا تھا جس شخص نے صرف اس بات کی بنا پر اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا کہ اس نے کسی مرد سے مسکرا کر بات کی تھی تو کیا وہ کنزش کو سکون کا سانس لینے جو پہلے ہی اپنی کزن کی ریسے بدنام ہو گئی تھی اسے اپنے باپ کا فیصلہ درست لگا تھا وہ خاموشی سے لوٹ آیا تھا لیکن اس سے لیکن اس خاموشی سے لوٹ کر چلے جانا زائشہ کو پریشان کر گیا تھا وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی اس کا ہی تھی تانہ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا تمام راستے میں فیلحال اس نے کوئی بات نہیں کی تھی وہ اسے اپنے ساتھ سب سے پہلے سوات لے کر آیا تھا یہاں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے رینٹ پر اپنی گاڑی نکلوائی تھی جس کے بنا اس کا گزارہ نہیں تھا اس نے جہاز میں اسے بتایا تھا کہ اسے سوات گھومنے کا بہت شوق ہے اور وہ زندگی میں پہلی بار سوات جا رہی ہے جس کے لیے کافی خوش ہیں اور وہ اس کی خوشی میں خوشی کی خاطر اس نے کاری نکلوائی تھی تاکہ وہ اسے ہر جگہ لے کر جا سکے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے نہ صرف سوات بلکہ ہر جگہ لے کر جائے گا جہاں جانے کی وہ خواہش رکھتی تھی وہ اس کے وعدے پر وہ خوش ہو گئی تھی وہ تو اس کی ہر خوشی میں خوش رہنے والا تھا وہ تو اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا اسے یہاں لانے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لئے کیا ہے اگر بات اس رشتے کو آگے پڑھانی کی ہوتی تو وہ وہاں پر بھی اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا لیکن وہ ان سب چیزوں سے پہلے اس کے تمام تر احساسات اپنے نام کر لینا چاہتا تھا اس نے نوٹ کیا تھا اس رشتے کھولے کر کوئی بھی الٹی سی دی سوچ اس کے دماغ میں نہیں تھی اس کا ہیچ کتانا یا دور بھاگنا فطری تھا ایک تبیل فلائٹ کے بعد آخر کار ہوتل پہنچ گئے تھے اسے روم میں جانے کا کہہ کر وہ ہوتل کے منیجر سے بات کرنے لگا اسے کتنی دیر لگنی تھی وہ نہیں جانتی تھی اس لئے اس کے کہنے پر وہ اپنے روم میں آگئی تھی روم بہت بڑا اور صاف سترا تھا تو کمرے میں اس کی نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی تھی یہ کمرہ سپیشل ہنیمون کپلس کے لئے تھا یہ بات وہ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی وہ بہت تک گئی تھی زاور کے آنے سے پہلے ہی وہ فریش ہونے چلی گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد نہا کر نکلی تو زاور اب تک نہیں آیا تھا وہ کافی دیر کھڑکی پر کھڑی اس گنزار کرتی رہی اور پھر بیٹ پر لیٹ گئی تھا کاروٹ حد سے زیادہ سوار تھی یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑی دیر میں نین کی آغوش میں چلی گئی تھی ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی تھی کبھی اسے زباریا کا خیال آ جاتا تھا تو کبھی وہ اپنے آپ کو ایک انچاہا وجود سمجھنے لگتی لیکن ان سب باتوں میں جو چیز اسے سب سے زیادہ حوستہ دیتی تھی وہ یہ تھی کہ زاور ہر چیز پھلا کر اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کے لئے تیار تھا وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کو تیار تھا وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا اور اس نے اس بات کا ابھی اظہار کیا تھا شادی کی پہلی رات ہی وہ جب وہ اس کے پاس روم میں آیا تھا اس کے دماغ میں اس کی پرانی زندگی کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں تھی بلکہ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے آیا تھا لیکن اس وقت وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کو تیار نہ تھی اس نے شادی کی پہلی ہی رات اپنے شوہر کو خود سے ناراض کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ بات میں بہت پشتائی بھی تھی اسے کوئی حق نہیں بنتا تھا اور اس کے جائز حقوق سے دور اپنے کا وہ اس کے جسمہ جان کا مالک تھا وہ اس کا لباس تھا سہروشن لڑکیوں میں سے تھی جس کے زندگی صرف ایک ہی مرد کے انگرد کھومتی ہے جو اپنے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ مانتی ہے اور وہ بھی زاور کو اپنا سب کچھ ماننے لگی تھی اس کی روح میں اس شخص کا ساتھ لکھا تھا لیکن افسوس کہ ان کی زندگی دور نہیں کرے گی اگر وہ اس کے لیے اپنی محبت کو اگنور کرنے کو تیار تھا تو پھر اس کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ اپنی فضول سوچ کو جھڑک کر اس کے ساتھ آگے قدم بڑھائے اور اب وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ جانے کو تیار تھی وہ کمرے میں آیا تو اسے سوتے ہوئے پایا اس نے مسکنا کر اس کے دھولے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر خود فریش ہونے چلا گیا تھوڑے دیر کے بعد واپس آیا تو نیند سے بھی بہت زیادہ نیند اسے بھی بہت زیادہ آئیو ہی تھی وہ جہاز میں بلکل بھی سو نہیں پائے تھے وہ اسے جگہ بھی نہ آہستہ سے اس کے ساتھ بلکل قریب جگہ بناتا ہے اس کے گرد پاہوں کا حسار تن کر کے وہ خود بھی آنکھیں بند کر گیا تھا اسے بھی آرام کی ضرورت تھی لیکن سونے سے پہلے اس نے یہاں کے ایک بہترین ہوتل میں اپنے لیے ایک ٹیبل بک کروائی تھی آج اسے وہاں ڈینر کے لیے لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا فون بند کرنے کے بعد اس کا سارا دھیان اس کی معصوم چہرے پر آ گیا وہ بہت خوبصورت تھی شاید یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی اور ایسی چھائی کہ وہ چاہا کر بھی اسے پھر نظرانداز نہ کر سکا وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا وجہ تھی لیکن اس لڑکی کا جادو اس پر ایسا چلا کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کا نام برداشت نہیں کر پا رہا تھا محبت بے بس کر دیتی ہے یہ کب آپ کے دل و دماغ پر کسی کا نام لکھتے کوئی نہیں جانتا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرہ کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا اس کی خوشبو کو اپنے اردگرد محسوس کر رہا تھا اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے بے حد قریب پایا وہ کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور آخر کار اس کے قریب سے اڑ گئی اس نے اسے جگایا نہیں تھا بلکہ وہیں کھڑکی پر موجود خوبصورت نظارے دیکھنے لگی یہ جگہ بہت خوبصورتی ہو اس کی گرف میں محسوس کیا وہ اس کے بہت قریب اس کی گردن پر اپنے گرم سانسوں کا لمس چھوڑ رہا تھا جان جلدی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ شام ہو رہی ہے ہمیں سب سے پہلے یہاں سے ایک خوبصورت مقام پر گھومنے جانا ہے اور اس کے بعد لنجھ کرنے کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ ایک خوبصورت لانگ ڈرائف پر لے کر جاؤں گا اور وہاں سے واپس آنے کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ بہت دور لے جاؤں گا میری دنیا میں میری محبت کی دنیا میں جہاں تم صرف مجھے محسوس کرو گی جہاں تمہیں مجبور کر رہے تھے لیکن اس نے اسے زیادہ مصیبت میں نہیں ڈالا تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے تنگ حسار سے آزاد کر چکا تھا لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ساتھا سے سراپے پر گیا مدھا تھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھی سب سے پہلے وہ اسے ایک تاریخی مقام پر لے کر گیا تھا جو اسے بہت پسند آیا تھا اور اس کے بعد وہ اسے ڈینر کے لیے ہوتل لے کر گیا تھا اس نے اسے اپنی باتوں اور حرکتوں سے کافی تنگ کیا پھر اس کا سوجہ ناراض چہرہ دیکھتے اسے بہت مزہ آتا تھا وہ یہاں آنے کے بعد اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن یہ الگ بات تھی کہ اب زاور کو اس سے لڑنا بہت پسند آیا اور اس سے لڑے بغیر نہیں رہ سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا واپسیور بہت خوش تھا اور سہروش کی مسکراہت بتا رہی تھی کہ اس کی یہ ناراض کی بھی صرف وقتی ہے اس نے اسے بہت تنگ کیا تھا لیکن زاور کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے ساتھ پرسکون ہے ایک بھرپور دن اور رومانٹک دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ دونوں ہوتل واپس آنے کے بجائے ڈینر پر چلے گئے تھے اور پھر لانگ ڈرائیب پر زاور جس طرح یہاں پرسکون تھا اور بے فکر ہو کر گاڑی جلا رہا تھا وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ پہلے بھی سوات آ چکا ہے وہ سارے راستے ہی اسے تنگ کرتا آیا تھا وہ بار بار اسے اپنے زمائنی جملوں سے بلش کرنے پر مجبور کر دیتا وہ تنگ آ کر کبھی اس کو گھورتی تو کبھی مسکرہ دیتی اس کا ساتھ خاص تھا زاور اس کے اداوں پر کبھی بے باگ جملے بولتا کبھی اس کے تردر جواب پر جواب بھی کروائی کرتا اور پھر اپنی باتوں پر اس کے شرمانے اور غصہ کرنے کے انجوائے کرتا اسے اس کے ساتھ ہر لمحے کو خاص کرنا تھا یادکار کرنا تھا اور دونوں شاید بہت تھک گئے تھے یہی وجہ تھی کہ واپس پر نہ جانے کے باوجود بھی سہروش کی آنکھ لگ گئی تھی اسے نین میں جاتے دیکھ زاور نے دوبارہ اسے جگایا تھا وہ آج رات اسے نین پوری کرنے کی جاتت نہیں دے سکتا تھا مگر وہ جاگی نہیں ان دونوں کی واپس ہڈل پہنے وہ پریشان تھی یار لوگ کیا سوچیں گے اگر یہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے اور شاید یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنی پیاری سی بیوی کی فرمائش پر اسے گوت میں اٹھایا ہوا ہے یوں نو شادی کے شروع کے دنوں میں بیویوں کے نقرے بہت اٹھانے اٹھائی جاتے ہیں وہ فضول بولے جا رہا تھا اور سہروش اس کی بات پر پوری آنکھیں کھولے اسے حیرہ سے دیکھنے لگی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اس کے بازو میں حلچل مچا دی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید مسائمت کر دی وہ کمرے کے پاس پہنچ کر روم ڈور میں کی لگا تھا دروازہ کھول چکا تھا وہ اسے لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے بند کیا مطلب صاف تھا کہ وہ کمرے میں آنے کے بعد بھی اسے نیچے اتارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ اس کا نازک مرمری وجود اٹھائے سیدھا بیٹ کی طرف آیا اسے آجتہ سے بیٹ پر لٹاتا ہوا اب وہ دروازہ بند کرنے کے لئے اٹھا اور یہ اہم ترین کام سر انجام دے کر وہ اس کے قریب لوڑ آیا اس کے آخری لفظوں میں کھوئی خاموشی سے اس کی پناہوں میں پڑی تھی اور وہ اس کی دھرکنوں کو سنتا اسے خود میں مزید قید کرتا جا رہا تھا اس کا نازک سا وجود اس کے مضبوط پاہوں میں کہتا جبکہ وہ صرف اس کے لفظوں پر غور کر رہی تھی اس کے اظہار محبت پر غور کر رہی تھی محبت اتنی آسانی سے تو نہیں ہو سکتی تو کیا زاور سچ میں اس سے محبت کرتا تھا ہاں کرتا تھا نکاں کے بول میں بے انتہا طاقتی ہو سکتا تھا ان میں دو لفظوں نے ان دو لفظوں نے اس کے دل میں اس کے لئے جگہ بناتی ہو وہ اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھے ہوئے تھی تو بھلا ایسے ایسا دل کیسے مل سکتا تھا جس پر کسی اور کا نام رقم ہو ہاں ایسا دل دیا گیا تھا جس پر اسی کا نام لکھا تھا وہ جانتی تھی وہ اپنے شوہر کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی لیکن اتنا جلدی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہو چکی تھی سارتھا تھا موسیقی